اللہ علیہ وسلم قل جاء الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکان ذہوقا صدق اللہ مولانا لذیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہ الذین آملو صلو علی و صلیمو تسلیم اللہم اصلی علیہ وسلم و مولانا محمد و مولانا محمد مبارک وسلم حضور کی بالعالم سیدی و مرشدی ہمارے آقا نعمت حضرت مفقر اسلام اور دیگر سعادات اکرام علماء موتشم آپ سب کو میں اس عظیم الشان ارس میں شرکت کی تشریف عبری پر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بالخصوص علماء کے رہا ہوں جو تشریف لائے دور دراز سے ہم سب کا میں شکریہ دار کرتا ہوں میں چار دن سے مجھے بخار ہے اور تین دن میں سلسل الٹیاں لگی رہی بلڈ پرشن میں بہت لو رہا اور میری شگر حالانکہ انسلین میرے پاس تھی پھر اس کے باوجود میری انسلین لگانے کے باوجود میری شگر بہت ہائی رہی ہمارے ہاں انگلینڈ میں اس کو 14.6 رہی ہے اور یہاں انگلینڈ میں اس میں پاکستان میں چیک کر رہی تو وہ 600 اور 500 کے درمیان بتا رہے تھے اس وقت سے میں بلکل فلیٹ تھا گھر سے نکل نہیں پایا لیکن حضرت صاحب سے ایک روایہ سنی تھی حضور قبل عالم نے ایک دفعہ اشارات فرمایا کہ حضرت قطب عالم قبل عالم مذور یہ سید عالم شاہ صاحب کے ایک مرید تھے وہ ہر سال تشریف لاتے اور ساتھ میں کپڑوں کا جوڑا بھی لے کے آیا کرتے ایک سال وہ تشریف نہیں لائے حضرت کہیں دورے بھر گئے عاملہ کانت ہوئی تو حضرت صاحب نے اسے دیکھتے ہی ڈانٹا تم اس دفعہ ارس پر کیوں نہیں آئے تھے تو آپ نے اس بچارے مرید گھبرا گیا کہ انہوں نے کہا حضور کیا بتاؤں آپ کو ایسا ہی تھے نہیں بتاؤں کیا وجہ تھی تم کبھی ساری زندگی تم نے ارس میں سے نہیں گیا وجہ کیا تھی انہوں نے کہا حضور ہر سال آپ کی بارگاہ میں کپڑوں کا جوڑا پیش کیا کرتا تھا اس دفعہ غربت زیادہ رہی اور آپ کی شان کے مطابق کپڑوں کا میں جوڑا نہ بنا سکا پھر شرم آئی میں آیا نہیں حضرت صاحب نے فرمایا کہ آج کے بعد ارس میں سے نہیں کرنا ارس نہیں چھوڑنا اور خبردار آئندہ کبھی میرے لئے کپڑوں کا جوڑا نہیں لنا اب یہ جب میرے دماغ میں گھومی ایک دفعہ کوشش کی دوسری دفعہ کوشش کی مگر بار بار اپنے شیخ کی بات بھی تھی اور پھر ڈر تھا حضرت قبل عالم خطب عالم کا کہ جب کبھی یہ حضری ہوئی تو وہ صاحب فرمائیں گے کہ تم ملک میں ہوتے ہوئے بھی تم نہیں آئے ہو تو بچوں سے کہا جیسا کیسا ہو مجھے گاڑی میں ڈال لو میں انشاءاللہ حضری دوں گا حضرت صاحب تو یہ کہنے لگے اتنی دیر تک وہاں کون رہے گا ان کا میں نے سلام کرنا ہے حضری دینی آجو اس کا دن ہے آگے پیچھے جانے میں وہ بات نہیں ہوتی جو عرص کے دن میں ہوتی ہے تو اس لئے مجھے عرص کے دن میں جانا ہی چاہیے بھولتے بھولتے رات بارہ بجے ایک بجے کا وقت تھا بڑی مشکل سے جو گھنٹیم میں آنا تھا وہ دو گھنٹیم میں لگائے ہیں الحمدلہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 49 years before انچار سال پہلے اس شگہ پر وہ جو دیوار کے ساتھ جہاں پر عرص کے اشتہار لگے ہوئے ہیں حضرت قبل عالم نے پہلی مرتبہ اعلان فرمایا جمعہ پر کہ میں اس دفعہ بیعت کروں گا اس سے پہلے حضرت صاحب عام بیعت نہیں کرتے میں دو سال سے بیٹھا ہوا تھا لیکن میری خواہش تھی کہ جو سب سے پہلے حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہوں میں ان خش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں نومر تھا الحمدللہ میں جب حضرت صاحب نے ختم شیف پڑھا ختم شیف پڑھنے کے بعد لنگر شیف تقسیم ہوتا ہے یعنی ستر ایسی آدمی ہوں گئے یہاں ایک کچھا سا کوٹھا ہوسٹا سا مکان تھا تو وہ بھی حضرت صاحب نے اس کی دوبارہ تعمیر کی تھی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہوتی تھی آپ مت سمجھئے پرٹیکلرلی جو لوگ باہت سے آئے ہوں کہ یہ آل شان عمارت شروع سے تھی ایسا نہیں تھا حضرت صاحب کی قبریں بھی یہاں چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہوتی تھی حضرت صیدنا پیر عالم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ ہمارا قریب گاؤں ہے آپ کے مریدین ہمارے گاؤں کے بلکل پیچھے بہن نامی گاؤں ہیں آج کے علماش یہ ہو گئے ہیں وہاں ہوتے تھے اور وہاں حضرت قبلہ عالم کتبہ عالم کا آنا جانا رہتا تھا ہمارے بزرگوں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا آتیومنے کی سعادت بھی حاصل کی ہوئی تھی تو بتاتے تھے کہ حضور میں چونکہ شوک ہوں پیدا ہو گیا مجھے کہ حضور کتبہ عالم پیر عالم شاہ صاحب لگتے کہتے تھے جو لوگوں نے مجھے اس وقت بتایا آج سے انچاہ سال پہلے اٹھالیس سال پہلے وہ تصویر جو میرے دماغ میں بنیں آج میں دیکھتا ہوں حضور حضرت سید عبدالقادر مفقر اسلام کو اپنے پیر مرشد کو اپنے نانا کی صحیح پوری کی پوری تصویر ہیں حضرت کتبہ عالم پیر عالم شاہ صاحب بہت حسین بزرگ تھے بہت حسین تھے آپ مقرر نہیں تھے آپ خطیب نہیں تھے آپ ذاکر تھے اور کامل تھے ہمارے یہ بات بڑی مشہور تھی کہ دنیا میں ایسا ہوا نہیں کہ جس آدمی نے حضور سیدنا پیر عالم شاہ صاحب کو دیکھا اور کرامت نہ دیکھی ہو ایسے با کرامت ولی تھی ایسے نگاہ نگاہ میں آدمی کا کام کر دیتے تھے وہاں دورہ کہیا کر دیتے میں ایک حدیث دماغ میں آ رہی تھی کسی نے حضرت غصر آدم کی نگاہ نگاہ پیر دستگیر سے پوچھا اور کسی بزرگ سے بھی یہ روایت ہے ولی کی نشانی کیا ہے فرمایا ولی کی نشانی یہ ہے اذا رعو دکر اللہ اسے دیکھو خدا یاد آ جائے حضرت سیدنا پیر عالم شاہ صاحب کا یہ عالم ہوتا تھا اب چلتے جاتے گھوڑے پر آپ نے بیٹھے ہوتے ساتھ میں تین سو چار سو ملے کچھ پانچ ہزار دانو والی تصویح ہوتی تھی اور آپ تصویح پڑھتے جاتے تھے اور ساتھ میں جانے والے وہ ذکر کرتے جلے جا رہے ہوتے تھے یہ آپ کی شان ہوتی تھی دور دور تک آواز ہوتی تھی یہ کیا آواز ہے کیا شور ہے تو کہتے تھے پیر عالم شاہ صاحب کی سواری جا رہی ہے ایسا کامل شخص تھے اور الحمدللہ آپ کی جو موں سے ایک زبان مبارک سے بات نکلی آج اللہ تعالی نے وہاں سچ ثابت کی ہے آپ کے آخری دنوں میں آپ سمجھ لیجئے 1934 کی بات ہوئی ہوگی جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کے آخری وقت ہیں بیٹا آپ کا نہیں ہے ایک ہی ثابت دادی ہی تو آپ اپنا کوئی جان نشین ولی اید بنا جائیے تو آپ نے فرمایا کہ میرا ولی اید تو بھی پیدا نہیں ہوا میرا ولی اید میرا جان نشین سجادہ نشین میری وفاد کے سال بعد پیدا ہوگا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کی زبان سے جو بات نکلی وہ ایسی نکلی کہ آج آپ دیکھتے ہیں یہ محلات ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد ہے حضور کی والدہ ماجدہ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ حضرت صاحب نے یہاں عرص شروع کیا ہے وہاں سندو سیدہ کیوں نہیں کیا حضرت صاحب سندو سیدہ میں قرص کرایا کر دیتے ہیں لیکن دس محرم کو اور صرف اس لیے کہ لوگ چاول کھانے کے لیے وہ شیعہ کے ہاں چلے جاتے تھے تو حضرت صاحب وہاں عارف اللہ شاہ 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 باتے رہے مفتی محمد صادق صاحب آتے رہے بڑے بڑے علماء وہاں آتے تھے اپنے وقت کے بڑے اکافر علماء حضرت صاحب ان کو دعوت دے اور پورا علاقہ وہاں کٹا ہو جاتا تو حضرت صاحب داس محرم کو ان کو کھانے سے چابلوں کے ساتھ لگا دیتے تو لوگ تشیعہ کی وبا سے بچے رہے ہیں شیعہ کی وبا سے بچے رہے ہیں لیکن میں نے کہا وہاں تو ہوتا تھا یہاں پھر آپ نے ابھی یہ نائنٹین سکٹی سو سے یہاں سے شروع کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں فرمانے لگیں کہ میں نے خود کہا وہ حضرت صاحب کو حسین شاہ کہتی تھی میں نے حسین شاہ کو کہا حسین شاہ میرے باپ نے آپ کو اپنا جان نشین مقرر کیا ہے آپ کو اپنا سجادہ نشین مقرر کیا ہے اور آپ وہاں پر عرص نہیں کران رہے ہوئے والدہ صاحبہ کے اُس ارشاد پر حضرت صاحب نے شروع کیا پھر آپ دیکھئے یہاں تک چھوٹی سی چار دیواری ہوتی تھی یہ سب دمینے دمینداروں کی ہوتی تھی لوکل لوگوں کی ہوتی تھی ادھر طالعب ہوتا تھا اب دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کتنی بڑی عالی شاہ نے مارت ہے ہم اپنے شیخ اپنے پیرے طریقے کو خراج عقیدت خراج محبت بیش کرتے ہیں کہ صحیح اولاد ہونے کا حق ادا کیا ہے میں نے کیا کہا صحیح اولاد ہونے کا حق ادا کیا ہے آج ہمیں جن لوگوں سے واسطہ ہے جن لوگوں اس کے پیچھے یہ آبدی اور یہ فدائی یہ لوگ نہیں ہیں یہ معمولی ہے تو ٹوٹے اور ہم نے ابھی دیکھنی ہے کہ ان کے وہ ایک دو ویڈیوز ہم دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کیا بک بکا کی مگر اس دن جو اس آدمی نے بہودگی کی ہے اس کا دل کو بہت زخم لگے ہیں ہمارے شیخ کے بارے میں جو اس نے بہودگی کی ہے اسے بہت تکلیف ہوئی ہے اس کا جواب ہم دینا جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور ہم ان کو وارننگ دے کے بات کرتے ہیں ہم کسی حسد اور بوز کی بناور نہیں کرتے ہیں ہم بتانا جاتے ہیں علی کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ تم فاطمی سید ہو اور حرکتیں تمہاری بنو امیہ جاتی ہیں اس اکرمہ کی تمہوالے دیتی اور اس اکرمہ کی روایتیں بیش کرتے ہو جبکہ تمام محدثین اس بات پر متفق ہے کہ وہ کالا کلوٹا حبشی جیسے باہر سے کالا تھا اندر سے بھی کالا تھا اور وہ شخص وہ شیطان گلیوں محلوں میں باداروں میں حضرت علی المرطزہ پر تبرہ بیجتا تھا تم نے اسی خارجی سے ہی دلیل لینی تھی اسے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم آپ آپ کا حساب لیں گے کہ تمہارا کدھر شجرہ جا رہا ہے تم نے اکرمہ ہی کی روایت کو کیوں پکڑا ہے ہم اس کا حساب لیں گے اپنے باپ سے زیادہ کسی کی اتیاد اور عدب نہیں ہوتا تم نے ہمارے باپ کے گریبان پر چھنٹہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے میرے شیخ نے کچھ بہتری سمجھ دی کہ وہاں پر موجود نہ تھا کہا کہ مناظرہ صحیح ہو جائے خدا کی قسم انگلینڈ میں کسی نے بھی میرے شیخ کے بارے میں ہلکی بات کہی میں نے دوسرے دن اگلے دن جب میرا ٹی وی پر پروگرام ہوا ایسے ان کا گریبان چاہ کیا اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں ہم بڑا دیتو آداب میں رہے ہیں لیکن جو ہمارے شیخ کا عدب نہیں کرے گا پھر ہم بھی ان کے کسی عدب کا لحاظ نہیں رکھیں گے ہم ثابت کریں گے کہ کہیں نہ کہیں ضرور غلطی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ضرور خرابی ہوئی ہے ہو بیٹے تم علی کے اور تعریف بنو امیہ کی کرتے ہو میں خدا کی قسم میں رات کو سوتے ہوئے بھی بستر پر بھی یہ سوتے رہا تھا اور یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ یہ شخص اگر جنگ سفین میں ہوتے یہ ثاب جنگ سفین میں ہوتے تو جنگ سفین میں اپنے باپ حضرت علی کے ساتھ ہونے کی بجائے دوسرے کیمپ میں ہوتے اور ان کی طرف سے حضرت علی کے ساتھ لڑتے ہیں تو اس وقت پتا چل جاتا کہ کون سا کس کا بیٹا ہے اور کس کا ہے ہم ابھی بہت کچھ کرنا والے ہیں لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہے کچھ سننا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی تو الحمدللہ اگر انہیں ہدایت نہ ملی اور واقعی وہ شیطان کے چکر میں رہے ان خارجیوں کے چکر میں رہے اکرما کے مریدین بنے رہے اکرما خارجی کا اثر لے کر خارجیوں والی ارگدیں کرتے رہے تو پھر ہمارا بھی دیکھیں گے کہ ہم بھی ان کا کس طریقے سے ان کو بے نقاب کریں گے کس طریقے سے ہم ان کے گریبان پر ہاتھ رکھیں گے پھر بھی انہیں اپنے پچھلے یاد آئیں گے ہم پھر کسی فیدہ کو نہیں دیکھیں گے کسی فیدہ یزید کو نہیں دیکھیں گے کسی عبد شیطان کو نہیں دیکھیں گے ہم وہ ہاتھ ڈالیں گے جو پیچھے سے ان شیطانوں کو تیار کر کے آگے بھونکرے کے لیے بھیجتے ہیں ہم ان پر ہاتھ ڈالیں گے اور وارننگ لے رہے ہیں کہ اپنی زبانیں کنٹرول میں کر لو ورنہ جب ہماری زبانیں کھلیں گی تو بڑی دور تک بات جائے گی تم نے یہ جو بھیجے ہیں ہمارے سامنے ہم نے دیکھا یہ جلالی نہیں ہے کاش یہ جلالی ہوتے ہیں کاش یہ جلالی ہوتے ہیں ہوں سید شیخ العدیس پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کی دینی خدمات کا کچھ ان کی اخلاق کا کچھ حثر ہوتا تو یہ بدزبانی نہ ہوتی جب ان کی کرتوت اور بدزبانی دیکھی تو پھر پتہ لگا یہ جلالی نہیں یہ جلالہ ہے جلالہ اس جانوار کو کہتے ہیں جلالہ ہماری فقہ میں ایک نام رکھا گیا ہے اس بھینس کے لیے اس گائے کے لیے اس بھیڑ بکری کے لیے اس مرگی مرگے کے لیے جو گندگی کھاتی ہے اور گندگی کھاتے کھاتے اس پر گندگی کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کے موں سے بھدبو آتی ہے فقہاں نے لکھا وہ حرام ہے تم کہے گائے ہیں تو زبا نہیں کر سکتے بہن سے تو زبا نہیں کر سکتے گائے بکریہ تو نہیں زبا کر سکتے بلکہ اسے کچھ دن کچھ دن اسے بند کرنا پڑے گا اور اس کے رزقے حلال صحیح کھانا دینا پڑے گا اس کو گھاس پھوس جو ان جنوروں کی غذا ہے وہ دینا پڑے گا اور جب تک اس کے موں سے بدبو کا اثر نہیں جائے گا اس وقت تک اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا ہمارے اشارت آپ کیے گئے جب حضرت فقر السلام کے ساتھ منادرہ وہ کرے جو جلالی نہیں حلالی ہو ہمیں یہ معلوم ہو گیا نہ تم جلالی ہو اور نہ تم حلالی ہو اگر حلالی بھی ہوتے تو تم حضرت محمد مصطفیٰ کے خد شدادے کے ساتھ اس طرح سے بےہودگی کبھی نہ کرتے اگر تم حلالی ہوتے تو جس غوث العظم تیرانی پیر دستگیر کی جاروی کے نام پر تم لوگ تقریریں کر کے اپنی جہبے برتے ہو اسی غوث العظم پیرانی پیر دستگیر کے شدادے کو تو تو کر کے نہ بلاتے بلکہ جس وقت تمہارے تھے پوری دنیا نے دیکھا کہ پہلی جب حضرت فقر السلام نے دلیل دی اور دلیل دے کے اس کو اس طرح سے بند کر دیا اور فرمایا مولانا اگر تمہارے پاس علم ہے تو اس کو توڑ کر دکھاؤ وہ توڑ کر تو نہ دکھایا پھر اس نے روایت بیان کر دی وہ حدیث رنجید کی آیت پیش کر دی حالکہ اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا یہ تو فضائل کی آیت ہے اور ہم کب فضائل کے انکار کرتے ہیں حضرت عبقر صدیق ہے تم فاروق ہے حضرت علی مردہ یہ سب ہمارے سرگداد ہیں حضرت عبیلانیہ فرماتے ہیں ان سب کی افصلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے ہم دل و جان سے ان پر قربان ہیں مگر حق چار یار کے لیے دلیل نہ نہیں تھی یہ جو تم آئے آیت پیش کی ہے صورت فتح کے آخری رکوم ہے محمد الرسول اللہ واللہ دینما آہو یہ تو فضیلت کی ہے اگر ثابت بھی ہو جائے کہ یہ اس سے یہی مراد ہے تو یہ تو ان کی فضیلت کی بات ہے حققانیت کی بات ہے کہ یہی صرف حق پر ہے کہاں سے تم نے نکالا اور جو روایت پیش کی وہ موضوع پیش کی حضرت عبیلہ علم کی جب اس پر پوری طرح سے گرفت ہوئی تو وہ شیطان جواب تو نہ دے سکا میرا دل کر رہا تھا اگر ایمان کی رتی ذرا برابر بھی اس کے دل دماغ میں ہوتی تو یہ سید آوازیں اٹھ کر حضرت مفقر اسلام کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم لیتا کہتا حضور واقعی آپ نے صد کہا اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتا ہوں لیکن جس نے بیہ جا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ لاہور میں اگر حضرت مفقر اسلام نعرہ حیدری لگوا دیں گے تو میں ان کو اپنا باپ مان لوں گا چاچا چاچا تو کرتا رہتا ہے لیکن میں باپ بھی مان لوں گا حضرت صاحب نے چار لاہور میں تقریریں کی لیکن بدعیدی کی حد ہے کہ تم نے حضرت فقر اسلام کو علیہ لان داتاتر بار میں کھڑے ہو کر علیہ لان کر دے کہ واقعی وہ میرا شیخ وہ میرا چاچا اب چاچا نہیں میرا باپ ہے لیکن تمہارے اندر کا بوس تمہاری پاتو سے حسابت ہوتا ہے کہ تمہیں اہلِ بیعت سے کوئی تعلق نہیں تمہیں آلِ رسول سے کوئی تعلق نہیں آلِ غوث العظم قیرہ نبیر دستگیر سے کوئی تعلق نہیں تم اپنے نفس کے غلام ہو اور چند ٹکو کے لئے اور یہ خاردی محلویوں کے ان کے دسترخان سے جگنے کے لئے تم نے بڑی جگہ غلط دیگہ پر ہاتھ ڈال دیا تقدس محبے ہیں یہ لوگ مقدس اللہ یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کیا المہدیو منہ اہلِ بیعت حضرت امہ مہدی آئیں گے لیکن مجھ اہلِ بیعت میں سے ہوں گے وہ اہلِ بیعت میں سے کون ہیں جو آج سعداد ہیں یہاں پر آج جو سعداد ہیں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب ہیں امام حسن کی اولاد انہی میں سے کسی کی اولاد ہوں گے انہی میں سے کسی کے بیٹے ہوں گے ممکن ہے میرے شہقی اولاد میں سے ہوں حضور نے تو اپنے یہ تصوری کا پورا دساب بتایا کہ میرا نصب منقطع ہونے والا نہیں قیامت کے دن قیامت سے پہلے جو انقلاب عظیم لانے والا شخص ہے میری اہلِ بیعت میں سے ہوگا یہ وہ اہلِ بیعت ہیں جن کے اٹھ کر ایک کتہ بھونکتا ہے ہم بہت کچھ چینا جاتے ہیں لیکن ایک سرات بہت چلی گئی اور کچھ سننا جاتے ہیں آج کال سننا جاتے ہیں آج جتنا یہ پروگرام ہو رہا تھا ہماری احوظی مراند صاحب نے بڑی محنت کی سارا پورا انگلینڈ میں یورپ میں سنا جا رہا تھا بچوں نے مجھے بار بار فون کر کے بتایا کہ الحمدللہ سب لوگ پھر دسمے میں ڈسکنیکٹ بھی ہوتا رہا لیکن پھر بھی حضرت کبل عالم کا سارا پیغام آج پوری دنیا میں چلا گیا ہے اور انشاءاللہ جب ہم حسین یا شریف میں زور کی نماز کے بعد جائیں گے اس دوران ہمیں پوری طریقے سے معلومات حاصل ہو جائیں گی تو میں آج وارننگ دیکھ رہا ہوں وارننگ دے رہا ہوں ہمیں کسی بھی اور بھی نہ کسی مسئلہت کی پرواہ ہے نہ کسی شخصیت کی پرواہ ہے پرواہ ہے اپنے شیخ کی ذو تو عبرو کی پرواہ ہے انشاءاللہ ہمیں بہت تقریر کرنی ہے مگر ایک علماء قبال کے شیر سے میں اپنے پیر بھائیوں کو تسلی دے رہا ہوں بہت میرے پیر بھائی روئے ہیں وہ دن بھی جب سنا تو دائیں بہیں ادھر کونوں میں بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے کہ یہ بدتمیز حضرت صاحب کی توہین کر رہا ہے میں اس شیر میں علماء اکبال کا شیر میرے دماغ میں گھونج رہا تھا علماء اکبال نے کیا خوبصوری بات کی ہے فرماتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز یہ تیرہ تاریخ تک اور آج بھی اور کل بھی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ جو چراغ مصطفی ہیں ان سے وہ لڑتے چلے آئے ہیں اور شاید چلتے چلتے ایک بات اور بھی دماغ میں آئی کہ اللہ اکبال ایک بھی اور بات کہہ رہے ہیں کہتے کہتے ان لوگوں سے بہت پہلے گزرے ہیں مگر میں اس پر بات کرتا تمہیں آپ کو بتاتا کہ تابعینیں جن لوگوں نے صحابہ سے سبق پڑے ہیں انہوں نے امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام زہن اللہ بہرین ان لوگوں کوئی پرواہ نہیں کی ان لوگوں کی توہین میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو یہ چودہ سو سال بعد ہم کسی سے کیا کہتے ہیں اللہ اکبال نے فرمایا موسیٰو موسیٰو فرعون شبیر و یدید موسیٰو آپ نے دیکھا تھا باتیں سن رہے تھے جیسا اسی باتشن کھلی ہوئی تھی فرعون نہیں لگتا تھا مسلمان لگتا تھا وہ موسیٰو فرعون شبیر و یدید این دو قوت از حیات آمد بدی